اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز آج ہم اپنے کچھن میں بنانے جا رہے ہیں کچھے کیمے کی ٹکیاں جنہیں چپلک باب بھی کہا جاتا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ڈیٹھ کلو کے قریب کیمہ ہم نے کیا ہوا ہے یہ بزار سے ہم نے کیمہ کروا لیا ہے اتنا باریک کیمہ ہونا چاہیے اور اسے ہم نے دھوکے چھانی میں ڈال دیا اور نیچے باول رکھ دیا ہے تاکہ اس میں پانی اور جو اس کا پانی ایکسٹرا ہوگا وہ نکل جائے گا بلکل ڈرائی ہو جائے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے ون ٹیب سپون نمک ون ٹیب سپون کٹی ہوئی میرچ ون ٹیب سپون سفیز زیرہ پسا ہوا ون ٹیب سپون ہم نے گرم مسالہ لیا ہے اور ون ٹیب سپون ہم نے تکہ مسالہ لیا ہے ون ٹیب سپون ہم نے پسی ہوئی سرخ میرچ لیا ہے اور ٹو ٹیب سپون حلدی سوری ٹو ٹیبل سپور ہم نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ لی ہے چلے آئیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے بڑے سا اس کا پیاس لی ہے اسے ہم اب ڈیٹ کریں گے اس طرح سے اس کو باریک باریک کش ہو جائے گا دیکھیں ہم نے بلکل اس کو کش کر لی ہے اس طرح سے باریک سا ہو گیا ہے اس کا اب ہم اس کو نچوڑ کے اس کا اچھے سے پانی نکال لیں گے اس طرح سے تاکہ اس میں زیادہ ایکسٹرا پانی نہ رہے اور وہ اچھے سے بن سکے چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کیمے کو باول میں ڈال رہی ہے بلکل یہ اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اس میں ہم اب جو ہم نے نمک میرچ مثالیں ڈالنے ہیں وہ ڈالتے ہیں سب سے پہلے لسن ڈرک کا پیسٹ ڈال لیں گے اور اس کے بعد یہ سارے مسالیں جو ہم نے نکال کے رکھے تھے یہ سب ڈال دیں گے اس کے اندر اور ون ٹیبل سپون ہم نے کچھری پاورڈر جس کو ہم پیتا پاورڈر بھی کہتے ہیں وہ ڈالیں گے تاکہ ہمارے یہ جو چپلی کباب ہیں یہ نرم ہو اور اس میں یہ گریٹ کیا ہوا ہم نے پیاز بھی ڈال دینا ہے اور ان سب کو اچھے سے ملا لیں ہاتھوں کی مدد سے ہی ملانا ہوگا تاکہ اچھے سے مل جائے اور مسالہ اچھے سے رچ جائے اس کے اندر مسالوں کو مکس کر لیں تاکہ اچھے سے رچ جائے اور مسالہ ہر جگہ تک پہنچ جائے کیمہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے مسالہ ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس سے تھوڑی دیر سٹے دے دیں تاکہ وہ اچھے سے رچ جائے اس کے اندر نمک میٹ جو ہیں ہم نے ڈالی یہ پندرہ میٹ کے سٹے کے بعد ہم نے اسے نکال لیا ہے اب اس کی ہم ٹکیاں بنائیں گے جسے چپلی کباب کہتے ہیں کچھے کی میکی ٹکیاں اس طرح سے آپ ہتھے لی پہ رکھ کے اس کو پریس کریں اور پتلی پتلے سے اس کی اس طرح سے آپ بنا لیں یہ اس طرح سے ہم نے تبے پہ یہ آج بنانی ہے فرائی پین میں نہیں کیونکہ یہ تبے پہ زیادہ بیسٹ بنتی ہیں تھوڑا سا ہم نے آئل ڈال رہے ہیں کچھ لوگ اس میں چربی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہم نے اس میں آئل ہی ڈال رہے ہیں یہ ہم نے پریس کر کے رکھی ہوئی تھی ٹکی اب اس میں ڈال لیں گے آرام سے اس کے اندر ڈال لیں گے آنچ ہم نے بلکل ہلکی رکھی ہوئی ہے اس طرح سے ہاتھ پہ پریس کر کے پتلی سے ہم نے پنا کے اس میں ہم نے چھوڑ دینا ایسے باقی کی بھی اسی طرح ہم فرائی کریں گے باقی کی بھی اسی طرح ڈال دیں گے اسی طرح سیپ بے سیپ بھی ڈالتے رہیں اور جو اندر سے نرم ہو جائے وہ سائیڈ پہ کر دیں اور دوسری اسی کی جگہ پہ کر دیں باقی کی سائیڈوں پہ ڈال کے یہ جو نہیں بنے گی وہ آپ درمیان میں ڈال دیں تاکہ باقی والی بھی نرم ہو جائیں اور اچھے تے پک جائیں چپلی کباب ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ڈی شاوٹ کرتے ہیں یہ ہمیشہ دوے پہ ہی بنانے چاہیے تاکہ یہ جو ان کی نمی ہوتی ہے وہ یہ ڈیپ اور تینر ادھر کٹھی ہو جاتی ہے اور اچھے تے بن جاتے ہیں یہ لیں جی ہماری کچھے گی میں کی ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزے کی اور سوفٹ بنتی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے یہ دیکھیں اور بلکل حضم ہو جاتی ہے اسے بھاری بند بھی نہیں ہوتا اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اچھے جی کمیرس نے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ